میدانی پہاڑی علاقوں، طوفانی بارشوں کے سبب سلابی صورتحال تو آپ نے ضرور دیکھی ہوگی لیکن آپ نے کبھی ریگستان اور سہرہ میں سلاب نہیں دیکھا ہوگا جی ہاں بیورز، وہ کہتے ہیں کہ قدرت میں کبھی انہونی بھی ممکن ہو جاتی ہے قدرت اس بار سہرہ پر اس قدر مہربان ہو گئی کہ دنیا کے سب سے بڑے سہرہ میں طوفانی بارش کے بعد سلاب کی تصاویر وائرل ہو گئی ہے یہ سہرہ کہاں پر واقع ہے اور اس سہرہ میں سلاب کیوں آئے ماہرین اور میکمہ موسمیات کی رائے کیا ہے ان سارے عوامل پر بات کریں گے آج کی اس ویلوگ میں آپ دیکھ رہے ہیں 92 نیوز ڈیجیٹل اور میں ہوں حدیقہ عروج خان موسمیاتی تبدیلیوں سے تو دنیا کا ایک بڑا حصہ متاثر ہوتا رہتا ہے مگر دنیا کا سب سے بڑا سہرہ جسے سہرہ سہارہ بھی کہا جاتا ہے اور یہ سہرہ مراکش میں واقع ہے جس میں بغیر معمولی اور ڈرامائی طور پر موسم تبدیل ہوا اور اس مشہور ترین بڑے سہرہ کے کچھ حصوں میں سلاب دکھا گیا ہے یہ تفان اور سلاب سہارہ کے منفرد اور حیرت انگیز قدرتی مناظر کو ظاہر کرتے ہیں لیکن یہ بھی ایک یاد دہانی ہے کہ قدرت کا نظام کبھی بھی ایک جیسے نہیں رہتا اور وقتاں فوقتاں یہاں کے حالات میں بڑی تبدیلیاں ہو سکتی ہیں خبر ایسا ایجنسی ایسوسییٹڈ پرس کے مطابق جنوب مشرقی مراکش میں دو دن کی تفانی بارشوں کے بعد سہرہ سہارہ کی حصے میں شدید سلاب دیکھنے میں آیا جو خطے کی سالانہ اوست بارش سے زیادہ ہے مراکش کے محکمہ موسمیات کے حکام کے مطابق داروں حکومت رباس سے چار سو پچاس کلومیٹر جلوب میں واقع گاؤں ٹیگونایٹ میں ستمبر میں صرف چوبیس گھنٹوں میں سو میلی میٹر سے زیادہ بارش ریکارڈ کی گئی امریکہ کے خلائی ادارے ناسا کے ذریعے حاصل کی گئی سیٹلائٹ تصاویر سے پتا چلتا ہے کہ جھیل ایرکوئی جو کہ زگورہ اور ٹاٹا کے علاقوں کے درمیان واقع ہے اور پچاس برسوں سے خوشک پڑی تھی بارش کے بعد سلابی پانی سے بھر گئی ہے مراکش کے محکمہ موسمیات کے ادارے کے ایک اہلکار نے کہا ہے کہ ان منفی اثرات میں ایک یہ ہے کہ ہوا زیادہ نمی برقرار رکھتی ہے یہ بخارات میں اضافے اور مزید طفانوں کا سبب بن سکتی ہے ایکسٹر ٹروپیکل طفان ایک ایسا طفان ہوتا ہے جو کہ گرم علاقوں ٹریکلر زون سے دور یعنی سرد علاقوں میں ٹررٹرائل زون میں پیدا ہوتا ہے یہ طفان عام طور پر اس وقت پیدا ہوتا ہے جب ایک سرد محاز اور گرم محاز ایک دوسرے کے قریب آ کر آپس میں ٹکرا جاتے ہیں ایکسٹر ٹروپیکل طفان کا اصل فرق ٹروپیکل طفان سے یہ ہے کہ یہ سرد علاقوں میں ہوتا ہے اور اس میں گرم ہوا اور نمی کا استعمال نہیں ہوتا جو ٹروپیکل طفان کا خاصہ ہے ان طفانوں کے شدت کا دار و مدار مختلف موسمی حالات پر بھی ہوتا ہے جیسے کہ ہواوں کی رفتار، ہوا کے دباؤں میں تبدیلی اور نمی کی مقدار یہ طفان اکثر شمالی امریکہ، یورپ اور دیگر معتدل علاقوں میں آتے ہیں اور ان کے نتیجے میں شدید بارش، برف باری یا ہوا کے جھکڑ بھی ہو سکتے ہیں سہرائے سہارا ایک انتہائی خوشق علاقے کے طور پر معروف ہے لیکن تاریخ میں کئی موقعوں پر یہاں سلاب آ چکے ہیں چونکہ سہارا میں بارشیں بہت کم ہوتی ہیں اس لیے سلاب کی صورت میں پانی کا جمع ہونا ایک غیر معمولی اور غیر متوقع واقع ہوتا ہے سلاب کی وجہ زیادہ تر موسمی تبدیلیوں، طوفان یا بارشوں کے باعث ہوتی ہیں تاریخ میں کچھ اہم مواقع ہیں جب سہرائے سہارا میں بڑے سلاب آ چکے ہیں انیس سو انہتر میں سہارا کے کچھ حصوں میں غیر معمولی بارشیں ہوئیں جس کے وجہ سے بڑی تعداد میں سلاب آئے اس وقت سلاب کا پانی وادیوں اور دریاؤں میں جمع ہو گیا اور کچھ علاقے میں زمین کے نچلے حصے میں پانی بھر گیا انیس سو ستانمے میں شمالی افریقہ کے مختلف ممالک میں شدید بارشیں ہوئیں جنہوں نے اس سہارا کے مختلف حصوں میں سلاب کی صورت اختیار کر لی اس سلاب نے پانی کے زخیر کو بڑھا دیا اور زمین کی بڑی مقدار میں تبدیلی پیدا کی حالیہ برزوں میں بھی سہارا میں سلاب کی اطلاعات موصول ہوئی ہیں جیسے کہ دوہزار انیس میں الجزار کے کچھ حصوں میں ہونے والے سلاب نے بڑی تباہی مچائی تھی اس میں سلاب کے نتیجے میں سڑکے اور گھر تباہ ہو گئے تھے سلاب کا یہ واقعہ معمول سے ہٹ کر ہوتا ہے کیونکہ سہارا کی خوشک اور غیر معمولی موسمی حالات میں بارشیں بہت کم اور نادر ہوتی ہیں جب بارشیں ہوتی ہیں تو زیادہ تر ایک ساتھ ہوتی ہیں اور ایک بڑی مقدار میں پانی کی آمد سے سلاب کا خطرہ بڑھ جاتا ہے گاجن کے مطابق مراکش میں گزشتہ ماہ 18 افراد سلاب کی نظر ہو گئے تھے اور بارشوں سے سلاب ان علاقوں میں آیا تھا جو گزشتہ برس کے زلزلے سے نقصان کے بعد بہال کے کام سے گزر رہے تھے ملک جنوب مشرق میں گزشتہ ماہ کی بارشوں نے ڈیموں کو بھر دیا تھا ویورز آپ کو سہرہ سہارا میں موسمی تبدیلی اور آنے والے سلاب سے مطالق یہ انفرومیٹیو ویڈیو کیسے لگی ہمیں کومنٹ سیکشن میں اپنا فیڈ بیک ضرور دیجے گا اور اس ویڈیو کو لائک اور زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کر دیں اگلے ویلوگ تک مجھے دے اجازت اللہ حافظ